ہوتا ہے جس کو کہ آئین کہتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح کے آہ مزاق کیا گیا ہے پیک ان چوز کیا گیا ہے جو آہ شکیں حکومت کے فیور میں جاتی ہیں ان پہ عملداری ہوئی ہے اور جو ان کے جو قانون کی مطابق ہو لیکن حکومت کی آہ انٹرسٹ بنا ہو تو اس کو اگنور کیا گیا ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے جس میں کہ جو نبے دن کے اندر الیکشن کرانا جو کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کا فرض تھا وہ نہیں ہوا اس طرح اگر ہم آئین جیسے مقدس ڈاکیومنٹ کو ہم اس طرح سے پامال کریں گے جس سے کہ وہ آئین کم اور ابن سرفی کا ناول زیادہ بن جائے گا تو ایسی صورتحال میں جبکہ خیبر پختنخواہ جس کے کہ سینٹ میں نمائندگی اس وقت نہیں ہے آدھی ہے جو کہ اس کا آئینی حق بنتا ہے جس میں کہ ہمارے گیارہ سینٹرز یہاں سے جانے تھے ان کا الیکشن مارچ سے نہیں کرایا گیا اور اس ہاؤس کی نامکمل ہونی کی وجہ سے خیبر پختنخواہ کے عوام کی نمائندگی نامکمل ہے اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ کہ ایک آئین جیسا مقدس ڈاکیومنٹ اس میں ترامین کی جا رہی ہوں اور ترامین بھی کیسی ہوں جو کہ بلکل اس کا حلیہ اس کی جو ساخت ہے اس کی جو سپیرٹ ہے اس کو بلکل ڈسٹرائی کرتا ہے تمام بار اسیسویشن تمام وکالہ برادری پاکستان تحریک انصاف اور اور مولانا فضل الرحمن کی پارٹی ان سب نے کوشش کی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئین کی اور قانون کی بالا دستی کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کی خوشحالی اور امن کی زمانت صرف اور صرف آزاد عدلیہ اور آزاد جج ہی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹس ان کا ٹرانسفر کرنا انسانی حقوق ہو گئے اور باقی جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس آئین میں یہ جو ہے تو بالکل ناقابل قبول ہیں یہ پاکستان کی انٹرس میں نہیں ہے پاکستان کی خوشحالی میں اس کا کوئی بلکہ پاکستان میں اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کو تاریخ کرنے کی ایک ناکام ہوڑی کوشش ہے جو کہ ایک ایک وقتی ٹولہ ایک ٹولہ جو کہ اس وقت اپنی ہر طرح سے ہر آئین ہر قانون کو پسے پشت رکھ کر اور ایسے اقدامات کر رہا ہے وہ کسی طورت میں بھی اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں نہ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں نہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پریس ٹاپ جو ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑیں آپ جو بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت آپ کے قانون آپ کے آئین میں ایک ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس سے کہ بلکل ہم جو ہے تو ایک ہمارے سر کٹے ہوں گے اس لیے یہ ان باتوں کو چھوڑیں کہ کون آگے تھا کون پیچھے تھا کون ساتھ گیا کون ساتھ نہیں گیا آپ بڑے ایشوز کو اور خاص طور پر خیبر پختنخواہ کے عوام جن کا کے پی ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بہت ہی بہت پختنخواہ کے عوام کے لیے بہت بیزتی ہے کہ ہمارے ہاؤس کو ہمارے جو خیبر پختنخواہ کی جو وہاں پہ فیڈریشن کا وہاں پہ ایک علامت ہے اس کو جو ہے تو سیل کر دیا گیا ہے آئین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ادھر جو ہے تو آپ چھوٹی باتوں پہ باتیں کر رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا میں چھوکٹ کوئی نہیں غائب ہوا تھا اچھا چھوٹی بات نہیں ہے آپ کو آئین کی غرمت کی سپورٹ کے لیے ہم آپ سے ہمارے خیبر پختنخواہ کی وساطت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو یہ قانونی جدو جہد ہے جو سیاسی جدو جہد ہے جو کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی کریں گے ہم سیاسی میدان میں بھی کریں گے اور اس لیے ہم سمجھ دیں کہ اس وقت جو ملک کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے شبیل صاحب یہ سوال ہے یہ انظامات آئیت کے جانے بلکہ وفاقی حکومت کو پچھا ہے کہ پیٹی آئی نے ڈیل کر دی وفاقی حکومت گرانے کی اس لیے وہ اس لیالہ بھی غائب دیتے ہیں نہیں نہیں یہ ساری ویسے ختم ہو چکا ہے فارم فورٹی سیون حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے اور سمجھے اس وقت پھڑا رہی ہے اب اس بات کو چھوڑیں وہ تو اپنی آخری سانسوں پہ ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا امیاب ہوں گے یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ایسی کیا بات ہے جب بھی آئین میں ترامیم ہوتی ہیں اس میں ایک کیاکار ہے جس میں کہ جتنی بارہ سفیشن ہے جو ہماری جو سارے ملک کی جو قانونی برادری برادری ہے بار کونسلز ہو گئیں ساری جو جو بھی ان کے نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ اس میں دسکشن کرتی ہیں پارلیمان میں جاتی ہے اس میں دسکشن ہوتی ہے پھر سٹیننگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں دسکشن ہوتی ہے ایکسپرٹس آتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اس کو یہ آئین کسی ایک سال دو سال کے لیے تو ترمیم نہیں ہوتی ہے اب آپ دیکھیں چودی وہ اپنا جو اٹھارمی ترمیم تھی اس کے لیے کتنے آٹھ مہینے لگے اس کے باوجود اس میں کچھ چھول ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی ترمیم ہے جو کہ یک طرفہ ہیں جو کہ بلکل عدلیہ کی آزادی پہ ایک بڑی کاری ضرب ہے اس کو جو ہے تو بڑے ہی سوچ سمجھ کر اور پورے ایک آہ کنسیسس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وقتی جو جن کو کہ آہ وہ پڑھ رہی ہے ضرورت پڑھ رہی ہے جس میں کہ بلاو البھوٹو سب سے آگے آگے ہیں جو کہ اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کی تقریباً شکل کو بگاڑ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ ہمارے ملک کی بات ہے یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کے عوام کی بات ہے یہ پورے ملک کی جو مستقبل ہے اس کی بات ہے یہ کوئی اگر صرف پی ٹی آئی کی بات ہوتی تو پھر کوئی بات نہ ہوتی لیکن یہ اس کا تعلق یہ جو بھی ہو رہا ہے آئین میں جو ترامین کی جا رہی ہے یہ اس کا اثر پورے ملک پہ پڑے گا اسے پورے انصاف کے نظام پہ پڑے گا اسے پوری جو آپ کی سیاست میں پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی سر کاٹے جا رہے ہیں اور بلاول بھٹوز کے سب سے آگے آگے ہیں جس میں کہ سکسی تری ایک بھی وہ کر رہے ہیں جس میں کہ کوئی بھی وہ اپنا بازار لگ جائے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جائے یہ چیزیں جو ہیں نا ہم نے اس کو مزاق نہیں بنا نا اس لیے ہمیں ایزا پاکستانی میں ایزا پاکستانی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ اس ملک میں اگر تو کو آئین کی عملداری ہونی ہے تو وہ پھر عوام کے نمائندے جو کہ اس وقت حیبر پتھر انخاق کے اور جو ریزرف سیٹس کے نمائندے ہیں وہ نہیں ہیں اس لیے ہاؤس انکمپلیٹ ہے یہی ہماری مدعا تھی عدالت میں اور اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے